ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر ریلوے شویخ فریشوید احمد ریلوے ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کارخانیں کھول رہے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں کھول رہے ہیں تو ایسے کارخانوں کی سلائتیں جو ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن نہ کھولے تو متاثر ہوتی ہیں ہمارا پانچ ارب رپیہ پر مہینے کا نقصان ہو رہے ہیں ہم بہتر سے ستر ازار ملازمین ہیں اور دو لاکھ پنچنر ہیں ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ان لوگوں کی سیلریز دینے کا سو مجھے امید ہے کہ دو تین دن میں ہم اپنے کیس کو عید سے پہلے ٹرینے چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کم از کم تیس ٹرینے ایک سو بیالیس ہماری ٹرینے روز چلتی تھی لیکن تیس ٹرینوں سے عید سے پہلے اس کا اجراہ کریں گے اب سیاسی طور پر یہ جو چار سو نتیس لائف سیونگ ڈرگز کی بات ہو رہی ہے شباز شریف صاحب اس کو عمران خان نے روک ہے اور کیبنٹ نے روک ہے لوگ ایسی تجاویزیں لے آتے ہیں اور اس کے پیچھے ساسشی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اور پر ملز فیصلوں کے ساتھ انڈین ایمپورٹٹ چار سو نتیس دوائیوں کو روکا گیا اور اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ کیبنٹ کو جاتا ہے باقی شباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں نایپ نے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موٹ میں ہے سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں وارڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں چین امریکہ پہ الزام لگا رہے ہوان کے اور امریکہ ہوان سے چین پہ الزام لگا رہے اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان اس جغرافیہ کا بہت اہم ملک ہے بلکہ سب سے اہم ملک ہے سو اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور جس طرح یو پی سی پی بنگلور دیلی بومبے اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے اسی طرح کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں کسی چھوٹے بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں اور جو مودی کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پچھا سکتا ہے تو یہ اس کی حول ہے اور آج دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی پالیشی اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستن کی وجہ سے زیادہ اس کو پذیر آئی ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جو لاسٹ بات ہے کہ جس دن شوگر ملوں کی فرنزک رپورٹ آئی عمران خان ایکشن لے گا اور یہ جو پروپوگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے کیونکہ عمران خان کی کمیٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی زخیران دوزی کو اندوز کو نہیں چھوڑوں گا پانچ منٹ اپ کوسچن آورز جو میرا آئی پی پیس کا معاملہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے ابھی اس کا وہ جج نہیں لگا کہ اس کمیشن کا انچارج کون بنے گا لیکن آئی پی پی اتنی جلدی ہونے نہیں جائے گی کیونکہ نوے دن کا تو وہ کمیشن ہے ابھی اس میں جج بننا ہے جج کا لگنا ہے سو پانچ چھ مہینے کا وہ پروسس ہے دو کمپنیاں بند کر دی ہیں آج تاستہ ہمیں سمجھ ہے کب بند کر دی ہیں ہم نے دو ریلوے کی کمپنیاں بند کر دی اور یہ بھی ضرورت پڑی تو بند کر دیں گے ریلوے افسر نے جب یہاں جا کے ریسٹ کرنا ہو یہاں نوکری یہاں سیٹ اویلیبل نہ ہو تو پریکس میں اور ریلکاپ میں جاتا ہے ہم نے دو کمپنیاں جو ہیں وہ آلیڈی بند کر دی ہیں اگر ضرورت پیش آئی تو یہ بھی دو بند کر دیں گے ابھی فیصلہ نہیں کیا شیخ صاحب ریلوے میں ریلوے میں ٹرین آپریشن بند ہے لیکن ہاں ساتھ کی شرح میں غیر معمولی اثر کے اضافہ ہوگی ہے اس کے بعد میں آپ کیا کہیں گے اس پہ آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے اور آج میں نے سی او کو کہایا کہ سخت ایکشن لیں ڈریور اور کانٹے والے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور افسر کو نہیں پکڑتے ہیں آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے اور اب نہیں چھوڑیں گے کسی کو enough is enough یہ ٹریک جو ریل گاڑیاں ہماری جو ہے فریٹ ویگن جو ہے ڈی ریل ہوئی ہیں یہ ہوئی ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کرونا وائرس اور عید کے دن اب دس پندرہ دن رہے گئے ہیں میں بڑے پیمانے پر نیپ کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اگر اب بھی نیپ ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیپ اپنی اہمیت کھو جائے گا اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھا ہماری پانچ منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے پانچ منٹ کے سوال بس میرا نہیں خیال چودری ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ ہوگا ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں چودریوں کے جانے کہہ دی ہے نا آپ کو کہ بھئی نہیں کچھ ہوتا اب آپ نے میڈیا میں ضرور سوال کرنا دیکھیں شاید خاکان عباسی تو خود اپنی فرمائش پر گئے ہیں جیسے میں لن جی کے کیس میں جاؤں گا وقت آنے پر وہ اور خرم دستگیر بطورے انفرمیٹیو انفرمیشن یا معلومات مہیا کرنے گئے ہیں اور میں توکے رکھتا ہوں کہ وہ بائیس پچیس عرب روپے کی وہ معلومات بھی نیب کو دیں گے جو نواز شریف کے اور شباز شریف کی اولاد نے پچھلے دوروں میں لی ہے یہ تو تین عرب روپے کی کل سبسیڈی ہے اور وہ جو بائیس سے پچیس عرب روپے کی سبسیڈی ہوئی ہے مجھے امید ہے اس پر بھی وہ دھیان دیں گے دیکھیں میں پنڈی میں رہتا ہوں کبھی یہ نہیں میں نے کہا کہ نیب میں میرے موکل ہیں میں نے کہا کہ دو موکل میرے ہیں جن کی بینل اقوامی اور ڈومیسٹک دونوں طرف نظر ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ آجھا 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 آپ کو بھی بڑھ سکتے دیکھیں جب ٹارگٹ کے کیس ہی انہی کے ہیں اور جیسے جیسے کیس آئیں گے سارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ سرکار بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے سرکار کے لوگ عید کے بعد تو آپ ذرا انتظار کریں ابھی تو اس قومت کو دو سال نہیں ہوئے یہ کیس تو بڑا بڑا چودہ چودہ سال کے نکل رہے ہیں بڑھ ساہب لاسٹ پیسٹ پیسٹ بڑھ ساہب آپ جیل کورٹ میں جا چکے ہیں میرا تفسرہ کرنا مناسب نہیں شیخ رشید احمد ریلوے ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ریلوے نے آنے والے وقت میں ٹوین آپریشن آپریشنل کرنے کے حوالے سے تمام تیاری مکمل کر لی ہے موسیقی